مرشد دار بیدار برا سونا نہیں ہے الحمدللہ آپ سب ناتخوان ہیں ہر مسلمان ناتخوان ہیں لیکن بات یا خوش آوازی کے ساتھ کہ بہترین آواز ہو جس کے لاکھوں خریدار ہو اور پھر اس کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے دل خوش ہو جو دنیا کے پیسوں کے پیچھے خوار ہو میرے تجربے میں ایک آیا جس کو میں نے قریب سے دیکھا بانا اور مجھے یہ بہت پسند آیا بہت پسند آیا اور بہت ہی پسند آیا تو میں نے اٹھا کر الحمدللہ اس کو مرکزی مجلی سے شورا کا نگران بنا دیا اور اس کو پوچھے بغیر یہی سے فیضانہ مدینہ میں سپیکر پہ اعلان کیا تھا تو میرا اعلان دنگر اس کو پتا چلا کہ مجھے یہ عوضہ مل گیا ہے اس لئے میں نے دیکھا کہ یہ پیسوں کا لالچی نہیں اتنی پیاری آوازی تو لکھور پہ بنا سکتا لیکن میں نے اس کے بارے میں کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ اس میں یہ بولا ہوں بھائی کرایا بوتو ہوں گا تو اللہ تعالی بچ اس کو نواز دے اللہ تعالی ہر ناتخوان کو میں یہی کہتا ہوں سب کو حجی مستاق کے نقشے قدم پر چلائے ان کی حرص و تمہ بند ہو جائے تو یہ میرا مستاق بہت اچھا تھا الحمدللہ میرا اس کے ساتھ اس نے ذن ہے کہ ہم نے ایک عاشی کے رسول کھو دیا ہم نے ایک مخلص مبلغ کھو دیا الحمدللہ اس کی شان یہ ہے کہ یہ جب بینات ہے تو کسی نے ایک مکتوب بھییا اس مکتوب میں اس نے کچھ اس طرح کا اپنا بیان لکھاتا قسم کھا کر کہ خدا کی قسم میں نے خواب میں اپنے آپ کو سنیری جالیوں کے رو برو پایا تو جالی مبارک میں تین سوراک بنے ہوئے ایک بڑا سوراک اس کے بعد دو سوراک چھوٹے چھوٹے بھی ہیں تو ان میں سے سوراک میں میری نظر گئی تو میں نے کہا کہ سنیری جالیوں والے آقا اس میں جلوہ فرما ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو بھی حاضر ہیں اتنے میں حاجی مشتاق اکتاری رحمت اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہوم حاجی مشتاق کو سینے سے لگا لیا اور کچھ ارشادات فرمائے خواب دیکھنے والے کا بیان ہے کہ ان میں سے مجھے کوئی بات یاد نہیں بولا یہ خواب دیکھ لیا تو پھر زہر محبت دل میں پیدا ہوئی تھی یہ ایسا مقبول بارگاہ رسالت ہے نام تو سنا تھا لیکن اتنا نہیں پتا تھا تو معلومات کی تو پتا چلا کہ حاجی مشتاق سخت بیمار ہیں تو چند مہینے پہلے اس نے خواب دیکھا تھا کہ حاجی مشتاق سخت بیمار ہیں اور ڈاکٹروں نے کینسر ڈیکلئر کر دیا تھا تو منگل کو صبح آج پہ آٹھ بجے مشتاق بیر کا انتقال ہوا ہے میں اس وقت عرب امارات میں تھا تو ٹیلی فون پر برابر میرا رابطہ تھا اور ان پر سکرات تھی تو ٹیلی فون اس طرح بھائیوں نے حاجی مشتاق کے کان پر رکھ دیا تو میں نے ان کو کلمے کی تلقین کی اور حسلہ دیا مگر وہ جواب نہیں دے پا رہا تھا وہ سکرات پہ تھے اور میں نے انسی بھی ارس کر دیا کہ میرا سرکار کو سلام ارس کرنا یہ جب بھی کوئی سکرات میں ملے تو اس کو یہ کہنا چاہیے لیکن قبر میں سرکار کی زیارت ہوتی ہے کراکی کے مسجد کے ایک امام صاحب ان کی طرف سے یہ چکھی کسی نے دیئے کہ پیر اور منگل کی درمیان شب میں نے آخری رات میں خواب میں ایک آواز سنی انہیں کوئی فکار کر کہہ رہا ہے اٹھو صبح و کراکی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں پھر اسی دن صبح و اطلائی کہا جی مشتاق انتقال فرما رہے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ ایک اور اسی رات کا خواب لکھ کر ملا مجھے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں بلکہ خلافہ راشدین ہیں شہدہ کربلا بھی موجود ہیں اور بھی انبیاء علیہ السلام اور علیاء کرام کی محفل سجی ہے جس میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اتنے میں سکوت ٹوٹا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارکہ کوئی جنبیش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا ابو بکر مشتاق آنے والے ہیں میں بھی ان سے مصابع کروں گا آپ بھی کریں اور جو حاضرین تھے انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام وغیرہ ان سے بھی فرمایا اسی طرح کہ مشتاق ابھی آنے والے دنیا سے مطلب رخصت ہو کر مسجد نبی شریف کا وہ منظر دا تو یہاں مسجد نبی میں نات پانی ہوگی اور ہم مشتاق سے ناتیں سنیں گے بس یہ رات میں خواب دیکھا صبح آٹھ خواب آٹھ میں آج یہ مشتاق انتقال فرما گئے تو گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھرے اجتماع میں میرے مشتاق کا انتظار فرما رہے تھے سبحان اللہ قابل رشت ہے ان کا مقدر مجھے ایک قصہ بھائی نے بتایا جو انتیائی ذمہ دارست ہیں انتقال اب مشتاق بھائی کا ہو چکا تھا تو ان کی خواب دیکھا کہ قابل اللہ شریف جلوہ فرما ہے اور آج ہی مشتاق دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے کھڑے کھڑے رو رو کر دعا مانگ رہے گئے اللہ ایوہی عمر گزر جائے گداتی سرکھن ہو نرے پاپار اور ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے مشتاق پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے سرکھن ہو نرے پاپار اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے